جناب زید کے ساتھ ایک لفظ ہمیشہ مستقل لگا ہوا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ شہید شہید آپ کہہ دیئے پہنے ہیں زید شہید بہت بڑی بات پڑھنے جا رہا ہوں ایک تو یہ حدیث ہوگی زید شہید دو لفظ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن تک یہ لفظ مقصود ہیں دو شخصیتیں ہیں تیسری ہوتا آپ بتا دیجئے دو شخصیتوں سے یہ لفظ مقصود ہوتے ہیں ایک زید شہید اور ایک حسین رسول خدا کا جمع نام لیتے ہیں تو اشید آپ کے زین میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم مولا علیہ وسلم مولا علیہ وسلم آپ کے زین میں آتا ہے امیر المومنی میں ایک انبیاء اور ایک نبیوں کا اور ایک اماموں کا اگر سکر کروں گا تو بہت بہت لنبی ہو جائے گی چونکہ ہمارے محجمے میں اکثر جو میں جانتا ہوں جو میں اپنے مدفنگر کو جانتا ہوں جو میں اپنے اشیریے کو جانتا ہوں یہاں پر زینیوں کی تعداد ہو زیادہ ہے اس لیے زیادہ شہید سے مدالی یہ جولہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ لفظ دو شخصیتوں سے مربوط ہو کے رہ گیا ایک زیادہ شہید جناب شہید زیاد کے اپنے پاسے اور ایک حسین شہید امام حسین کے اپنے پاسے ایک سلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دیکھیں موضوع کے اوپر گفتی کرنا چاہیے چاہیے بیس منٹ ہو چاہیے آدھے نٹ کا ممہ میں جا فسادیو علیہ وسلم کا ممبر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا لیکن جب بھی کہا جائے گا تو چیا کہا جائے گا امام دعید زیادہ جی مولانا آئے تھے ممبر رسول پر منبیس پڑھے ہو اور میں بہت دھوک کے جبلا کہنا چاہتا ہوں اگر مولانا ممبر پر نہ بیٹھے ہو کنسی پر کہتے ہو کبھی یہ ممبر ہے اس وقت یہ ممبر ہے اگر میں تخط میں بیٹھ کے پڑھتا کبھی ممبر دھا جائے گا لیکن ممبر آقی اللہ نہیں کہا جائے گا ممبر پوری تاریخ انسانیت میں پوری تاریخ اولیائی میں پوری تاریخ اہیمہ میں پوری تاریخ خلافہ میں یہ لفظ مربوط ہے جناب رسول خدا سے ویسے ہی لفظ شہادت مربوط ہے دو شخصیتوں سے زہدی صادق بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ خوش ہوں گے ایک جناب زہد شہید اور ایک حسین شہید توجہ ہے کہ نہیں ہے دانی جنابی ان پر ایک نقب اور بیان کرتا ہوں گا آپ کے سامنے کہ صدر سمجھئے گا اور میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا اس لئے کہ میرا ہی نہیں جائے جو میں دعویٰ کروں یہ دعویٰ والا لی کسی کو زیب بھی نہیں دیتا دیکھ مجھے لگتا ہے ایسا جتنا میرا مطالعہ ہے جتنا میں نے بڑھا ہے علی بیتے جو بھی میں جانتا ہوں ایک لقب ایسا ہے دنیا یا القابات میں کہ وہ جناب زہد شہید کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں آپ سننے میں کیا پڑا زہد شہید مشترط ہو گئے امام حسین کے ساتھ شہادت میں حسین شہید زہد شہید لیکن ایک انفرادیت ان کی ایسی ہے جو وہ لقب کسی کا ہے ہی نہیں آپ کہیے تو بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں امام کا نوائے سلام آپ کا لقب یہ ہے میرے امام ششن نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کانا حلیفا بالقرآن ان کا ایک لقب تھا حلیف قرآن اس کو آپ درہا ایک ملتبہ دور آلیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو میں نے محنت جاری کیا وہ آپ تک پہنچئے حلیف قرآن اچھا امیر المومنین جو آپ بولتے ہیں یہ کیا آپ کی وہ تو زبان کا لفظ ہے کیا ہنگی زبان کا لفظ ہے لیکن کسی بچے سے بھی بھول لیجے امیر المومنین کہہ بھی دے گا سمجھ بھی جائے گا کچھ لفظ زیادہ بیان کیے گئے ہیں تو وہ ہمیں آتی ہیں آج میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں اس کو آپ اچھانے کا حلیف القرآن حلیف القرآن بڑی ہے لام یہ فے حلیف قرآن کا میں آپ کے سامنے علاقہ لگو نہیں کروں اس لئے کیا آپ جانتے ہیں حلیف بڑی ہے سے حلیف کسی کہتے ہیں حلیف ہماری ہے اس کے بعد جنب زید کی شاہد کے سلچلے میں جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے حلیف القرآن آپ مجھے بتائیں کسی کا لقب ہوئی مولادی کا لقب حمد المومنین امام حسین کا لقب سبھل کے اکبار سے شجاعت کے اکبار سے امام حسین کا لقب حضبون کروڑا امام زین اللہ ربین کا لقب سید ساجنی امام باقر کا لقب باقر آگے کی الفاظ آپ جانتے ہیں میں وہ بیان نہیں کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم خاجائے کائنات مقندر کا سکندر بنانے والے گرتبوں کو اٹھانے والے دعوات اسلام دینے والے ہزار وآلہ مگر تاریخی القبات میں حلیف القرآن صرف لقب ہے جناب زہد شہید کا خوش ہو جائیں گے آپ آپ کے مرہومین بھی خوش ہو جائیں گے کوئی جو قبر میں آرام فرما رہے ہیں نا جناب زہد شہید کی نسل مبارک سے اچھا کوئی یہ نہ سمجھے گی میں خالی زہدیوں کے لئے پڑھنا ہوں اگر کوئی ریز بھی بیٹھاؤ تو بھی اگر کوئی قادمی میٹھاؤ تو بھی ان کا بھی تعلق تو وہی سے جاتے نکلے گا نا بھائی دادا پڑھنا نا آپ سمجھ لیے پر سمجھے لیے پڑھنا ہوں لیکن زہدیوں کے لئے خاص طور سے سمجھے لیے پڑھنا ہوں لیکن زہدہ قریب کا تعلق ہے جناب زہد شہید سے تو جو آپ کے حوا اوزداد ہوں گے وہ بھی تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ ہمارے اجت دے ہمجت کی فضیلت کو بیان کرنے والا کوئی ہے جو بیان کبھا ہے حدیف کا مطبع ہوتا ہے ہمائیتی ہم دیکھ لیں گے تمہارے ہمائیتی کو یہ وہ ہمائیتی ہے ہم جانتے ہیں تمہارے ہمائیتی کو نے اب آپ کو جانتے ہیں نا یہ کب بولا جاتا ہے جب کوئی ایسا تغرا ہمائیتی ہو جو دن میں رات میں وارش میں روب میں سردی میں غربت میں ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہو میں نے تو پڑھ دیا آپ سمجھ نہیں پا تو میں کیا کروں یعنی جناب زیادہ شہید شہید ہو گئے مگر ان کی رحمتوں کا سنسلہ آپ کے لئے ہمیشہ کھڑا ہوا ہے دن ہو تب بھی آپ کے حمایتی ہو رات ہیں تو تب بھی آپ کے حمایتی ہو یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی آپ کے حمایتی ہیں سلوات بھیجے محمد ابھی ان کو حلیف قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس میں بھی حلیف قرآن کا مطبعہ اس کا ترجمہ کر لیتے تمہیں اپنی لفظوں کو سمجھ بچا حلیف یعنی حمایت حلیف القرآن یعنی قرآن کا حمایت کسی کا لقب نہیں ہے جبکہ نبی پر قرآن نازل ہوا اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیے گا اگر کسی کا کوئی لقب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا جیسے جناب زیادہ شہید اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا لقب ہے تو ماذا اللہ ماذا اللہ یہ رسول خدا سے افضل ہیں ایسا نہیں ہے کسی کا رسول خدا کا علمداری کا اب انداری کا کوئی لقب تو نہیں ہے نہ ہوں کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا جناب عباس مجھے افضل ہو گئے نہیں افضلیت کی بحث نہیں ہے افضلیت کی بحث وہاں آتی ہے کہ جہاں دو شخصیتیں ہوں اور دونوں کی جن ضلق ہو گئے میں بجھو رکھے گا جو مولائے کائنات ہیں نور کے اعتبار سے وہ رسول خدا ہیں جو رسول خدا ہیں جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب عباس شہیدیں نور کے اعتبار سے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہی نور کے انگلہ چکڑے ہیں تو بچھر فرمائیے گا حلیف القرآن یعنی قرآن کا حمایتی آپ بغیر قرآن پر چلتے ہی نہیں جب موقع مطلب تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں حلیف القرآن یعنی قرآن کا حمایتی بھائی سمجھئے گا اس کو پھر سمجھ لیجئے اور ملنی استخدم ہو رہی ہے حلیف القرآن یعنی قرآن کا حمایتی جناب آدم کا حمایتی قرآن ہے جناب نور کا حمایتی قرآن ہے جناب زکریہ کا حمایتی قرآن ہے جناب اسماعیل کا حمایتی قرآن ہے جناب بیارت کا حمایتی قرآن ہے جناب قنان کا حمایتی قرآن ہے نمازیوں کا حمایتی قرآن ہے بھائی حمایتی ہے کہ نہیں کب قرآن کہے گا کس نے ہمیں پڑا تو حمایتی ہو جو نہیں نمازیوں کا حمایتی قرآن روزے داروں کا حمایتی قرآن ملیس میں آنے والوں کا حمایتی قرآن شبہ داری کرنے والوں کا حمایتی قرآن ملیس پڑھنے والوں کا حمایتی قرآن فرشیدہ بھی جانے والوں کا حمایتی قرآن توجہ ہے نا ساروں کا جو حمایتی ہو اسے قرآن کہتے ہیں اور قرآن کا جو حمایتی ہو اسے وید سہید نہ جاتا ہے سلام بھیجے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ میں سمجھتا ہوں کہ فضائل جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے میں اتنا ہی بہت ہے بہت زیادہ قویر ملی سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا تھوڑی مختصم ملی سے فائدہ ہو اس لئے کہ آدمی جتنی دیر سنتا ہے بہت دل لگا کہ سنتا ہے مستجاب الدعویٰ یعنی جن کے نام سے دعائیں حبور ہوگی این کے وارے میں دو چار چیزیں اور بتا دوں اور میرا بیان خاتل ہو ان کے وارے میں ایک روایت ہے کہ آپ 45 ساٹھ کے عesman میں آپ کی شاہیت ایک روایت ہے چیہ الیس ایک روایت ہے پچپن ایک روایت ہے پچاس اور روایت ہے کہ بیان کو فائد نہیں کریں گے اس میں کوئی زیادہ احتلافات میں پڑھنے میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے چھالیس ہو یا پچاس یا پچپن اس سے کوئی متʾالستہ نہیں ہے بہت سکتا ہے اپنے انٹرنیٹ کو بہت سارے ان کے علاقابات سنیو مگر شاید یہ لقب آپ کے ذہن میں یا آپ نے نہیں سنے ہوگا زید الازیاد جس میں فضیلتوں کو میراج عطا دی مقایت وقت یہ ہوں آپ کی شہادت سے مطالف جو الفاظ بیان کرے جاتے ہیں میں اتنا ہی بیان کروں گا جتنا کتابوں میں نکھا اتنی ترناہ شہادت شاید آدم اسلام نے کسی قسمتا ہوا لیکن ان کے مسائل میں رونے میں کمی نہیں اس لئے کہ فاطمہ زہرہ اس ملیس میں تشریف ہوا وہ زیادی ہوا آپ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے جزانی گرانی یہ میرا جہن سمیتل گئی دیبار مجھا بیان آئیے کہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کے خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہاں رسول اسلام کا زمانہ اور کہاں جناب زیادت کا زمانہ لیکن جناب رسول خدا نے کہاں تھا میرے ایک بیٹی کا بیٹا زہد نام سے بھائی سمجھے فرمانے آئے ہیں آپ کی شہادت پڑے بردنا کرنا سکتا ہے آپ کبھی چھکتے نہیں کہ زمانہ ظالم کے آگے آپ نے کبھی چھکنا نہیں سکتا ہے نیوان نے آلوں کو پیغام دیا حقوں پر چان چلی جائے چلی جائے جب پنی وائیہ اور پنی عباس کے ظالم اور چابر حکمرانوں نے دیکھ لیا کہ ان سے سامنے ہماری کوئی بات چلنے والی نہیں ہے تو انہوں نے بڑی دردناک فریتے سے ہاں کو میرے پاس الفاظ نہیں میں کیسے لکھا یعنی جب آپ کو شہادت ہو گئی اور آپ کو حوالے ترک کر دیا گیا یہاں سے مسائد تربلا کی طرف بھی شکریہ تو آپ کے جو ملنے والے تھے آپ کے جو چھنے والے تھے آپ کے جو ماننے والے تھے انہوں نے آپ کو دفن کیا مختصر دکھے بتا رہا مگر جب زالینوں کو پتا چلا گیا ان کے چانے والوں نے ان کو دفنہ دیا ہے تو انہوں نے ایک بوچ کو بھی دیا اور پھر وہی ہوا کہ جو حش جنابِ علی اصغر کی قبر کے ساتھ یہاں تک ملانا چاہت ہوتا تھا تو اس سے آپ کا جنابہ نکالا گیا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے سرودن میں جدائیں کیے کہتا ہوا جنابِ زیادہ شہید ہم آپ کے خمے برابر کے شریک ہیں اور باقی دردناک شہادت ہے آپ کو قبر سے نکالا گیا مگر جنابِ زیادہ شہید مجھے ماں فرمائیے گا جب آپ کا گلہ کاٹا جا رہا تھا تو آپ کی ماں دیکھ رہی تھی مگر راہ علی اصغر کا سرودن میں جدائیں ہو رہی تھی اور رباب کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی جب دیکھا تو قلیدہ پکڑ کے بیٹھ گئی اے ابنیاء بن اللہ کا تجھے بیٹے بھی نہر کیے جاتے ہیں جدا کہ اللہ خیر جدا اللہ آپ کو کوئی امم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیدر رحم السلام کے آپ کی شہادت کا ایک خاص اور انفرادی پہلو یہ ہے کہ آپ کی لاش کو نٹکایا گیا سوری کی طرح گھٹکایا گیا اور عزیز آنے کے رحمی ایک روایت میں یہ بھی ہے جو مستمت روایت ہے آپ کی لاش کو جلایا گیا آپ اس میں ممتا دے جناب زیادہ شہید ایسا تو میں نے کبھی نہ پڑھا آپ کی لاش کو جلایا گیا اور ایک خصوصیت آپ کی اور ہے کہ لاش کو جلایا گیا اور لاش کی راہ کو ہوا میں رہایا گیا اللہ ہوا کر مگر میں نے کہوں گا اے جناب زیادہ شہید جب آپ شہید ہوگے تو آپ کو خصوص دینے والوں نے خصوص کو دیا آپ کو کفن پہنانے والوں نے کفن دو پہنیا مگر آپ کے قدر حسین کا جلابہ دربلا میں پڑھا ہوا ہے اور ایک بیٹی ہے جو باپ کو رونا چاہتی ہے اور شنر ہوا میں تازیہ نہ رہاتا ہے اور ایک بیٹا ہے جس کلام سید سجاد ہے جو آپ کے پدر ہے بزرگوار ہے جب کوئی رک جاتا ہے تو سجاد خزینے میں سجاد کی پوشن پر تازیانہ لگا جاتا ہے اے عزید آنے گرامی میں یہی تو جمعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اے اتنا صحیح بنا دیا سیدے سجاد کو تازیانوں نے جناب امم ونین نے جناب امم ونین نے جنت البقی میں دیکھا تو کیا کہا اب سلام آلے کے یا شویر اے میرے بزرگوار میرے سلام ہوا پر سیدے سجاد کو تازیانہ لگا ہے سیدے سجاد کرسکی سے گڑے ہوئے اے داگی پہچانا نہیں نہیں تو سیدے سجاد ہوں اے میرے لال آپ کی کمر کیوں جھو گئی کہ میرا بابا ہمارا رہا داگی کو سبانگ ہو گئی اے ہماری بھوئیاں بیلے بابا داگی کو سبانگ داگی巨eden موسیقی